موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کرنے کا حکم جج ابو الحسنہ ذلکرنین نے حکم دیا کہ کیس کا ٹرائل اب 29 اگس سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا عدالت کا چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا سنوے کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی ملک سے پیسہ نہیں مانگا امریکہ سے پانچ ارب ڈالر کی آفر تھکرائی اور ایٹمی دھماکے کیے پنجاب میں اس موک جمعے کو تعلیمی دارے ہفتے کو مارکیٹس فیکٹریان بند رکھنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ اس موک پر قابو پانے کے لیے مسنوی بارش کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں لاہور میں انصداد سموک کے لیے اس موک ٹاورز لگائے جائیں گے بلے کا نشان برقرار پی ٹی آئی کو بیس روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے مطالق محفوظ فیصلہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی ایسی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ سرف آپ کو کینید امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن Cypher case میں عدالت نے جیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں Cypher case میں عدالت نے جیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا Official Secret Act خصوصی عدالت میں جج ابو الحسنات محمد ذلکرنے نے چیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کے خلاف کیس کی سمات کی جس میں شاہ محمود قرائشی کے وکیل علی بخاری خالد یوسف عدالت کے سامنے پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے Cypher case میں جیل ٹرائل کل ادم قرار دیا جانے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں یہ کیس کی پہلی سمات تھی چیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کے وکلہ علی بخاری تیمور ملک اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنے نے وکیل علی بخاری سے مقالمے میں کہا کہ بخاری صاحب آپ کے لئے تو بڑی کامیابی ہوئی جس پر وکیل علی بخاری کا کہنا تھا کہ جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے عدالت کا چیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کو منگل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے جج ابو الحسنان محمد ذلکرنین نے حکم دیا کہ کیس کا ٹرائل اب انتیس اگر سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا دورانے سمات عدالتی عملے نے ہائی کورٹ فیصلے کی کوپی عدالت کو فراہم کی جس کے بعد عدالت نے چیمن پیٹی آئی عمران خان اور وائس چیمن شاہ محمود قرائشی کو منگل کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا بعد ازہ عدالت نے چیمن پیٹی آئی اور شاہ محمود قرائشی کو اٹھائیس نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سمات ملتوی کر دی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا سن میں کوئلے سے بجڈی کی پیداوار ہم نے شروع کی مزید احوال اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا سن میں کوئلے سے بجڈی کی پیداوار ہم نے شروع کی سابق وزیراعظم نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرا مری کے بھائیوں اور دوستوں سے مضبوط رشتہ ہے آج یہاں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کر کے خوشی ہو رہی ہے مری میرا دوسرا گھر ہے بچمن سے پسند ہے مری کا حسن واپس آنا چاہیے یہاں ترقیاتی کام ہونے چاہیے قائد مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ پچانس سال سے سن رہا تھا کہ سن میں کوئلے کی کانے ہیں ہم نے سن میں کوئلے کی کانوں میں کام شروع کیا اور اس سے بجڈی کی پیداوار شروع کی میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا بیس بیس سال کے نامکمل منصوبے ہم نے مکمل کیے ہم نے کوئلہ نکالنا شروع کیا بجڈی کا کارخانہ لگایا کوئلے سے ہزاروں میگا وارڈ بجڈی بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آبان سے مری تک بہت خوبصورت سڑک بنی ہے ہم نے گیارہ ہزار میگا وارڈ بجڈی سسٹم میں شامل کی محنت کر کے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہم نے دن رات محنت کر کے کلیل مدت میں بجڈی کے متعدد منصوب حکوموں کا مکمل کیا نماز شریف نے کہا کہ قوم کو دھوکہ دیں اور توقع کریں کہ اللہ موف کرے گا تو ایسا نہیں ہے حکومت میں آنے کے لئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بول کر ووٹ لو اور پھر کچھ نہ کرو تو پھر اللہ کو بھی جواب دینا ہے جو بات کہیں سوچ سمجھ کر کہیں اور پھر اس کو پورا کریں انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بھارت کے دو وزراء آزم پاکستان آئے ہم نے کسی ملک سے پیسہ نہیں مانگا امریکہ سے پانچ ارب ڈالر کی آفر ٹھوکرائی اور ایٹیمی دھماکے کیے سوبہ پنجا میں اسموک کے تدارک کے لئے سوفٹ اسموک لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت جمعہ کو تعلیمی دارے جبکہ ہفتے کو مارکٹیں اور فیکٹریان مکمل بند رہیں گی مزید تفصیلات سپورٹ میں سوبہ پنجا میں اسموک کے تدارک کے لئے سوفٹ اسموک لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت جمعہ کو تعلیمی دارے جبکہ ہفتے کو مارکیٹیں اور فیکٹریوں مکمل بند رہیں گی نگرہ مزیرعالہ پنجاب محسن نکفی کی زیر صدارت کیابنٹ کمیٹی برائے انصداد اسموک کا اجلاس منقض ہوا اجلاس کے شرکہ کو اسموک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی دوران اجلاس پنجاب میں اسموک کے تدارف کے لیے سافٹ اسموک لوگڈاؤن لگانے کی تجاویز پیش کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران میں حکموں کی جانب سے جمعے کو تمام سکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے کے روز مارکیٹیں، جم، سینیما، تھیٹر، فیکٹریوں اور ریسٹورنٹس مکمل بند رہیں گے جبکہ صرف ٹیک آوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی ذرائع کا بتانا ہے کہ نگرہ وزیر علیہ پنجاب مارکیٹس بلکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں اجلاس سے خطاب کے دوران محسن نکوی کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ ڈبل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک یو آئی لیول صبح میں زیادہ دوپہر میں کم ہوتا ہے مارکیٹیں رات تک کھولیں کوئی حرش نہیں اتوار کو تمام مارکیٹیں مکمل بند ہوں گی انہوں نے کہا کہ ہم مارکیٹوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے حق میں نہیں جمعہ اور ہفتے کو مارکیٹیں دوپہر تین بجے کھولیں گی جبکہ اتوار کے روز مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی نگرہ وزیر علیہ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ سموک پر کابو پانی کے لیے مسنوی بارش کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں لاہور میں انصداد سموک کے لیے سموک ٹاورز لگائے جائیں گے نگرہ وزیر علیہ پنجاب نے کہا ہے کہ دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پر موٹر سائیکل دیے جائیں گے سرکاری ملازمین کو بھی سبسیڈی پر موٹر سائیکل دینے پر خور چاری ہے اس موک میں کمی کے لیے مسنوی بارش پرسانے کے لیے بھی تیاری جاری ہے اس موک سے بچنے کے لیے ماس کا استعمال ضرور کریں نگرہ وزیر علیہ پنجاب کے مطابق اتوار کو مال روڈ سب سے لے کر شام پانچ بجے تک صرف موٹر سائیکل سواروں کے لیے کھلے گی دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کی زیادہ صدارت اجلاس میں داتا دربار کے لنگر خانے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں بزرگان دین کے نو مزاروں کی اپگریڈیشن پر پیش رفت پر بھی بریپنگ دی گئی داتا دربار پر عقیدت مندوں کے لیے چوبیس گھنٹے لنگر کا آغاز کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے مطالق محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رکھتے ہوئے بیس روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے مطالق محفوظ فیصلہ سنا گیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رکھتے ہوئے بیس روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کے بعد سات روز کے اندر رپورٹ جمع کروائے پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان کے لیے نا اہل ہوگی اے سی پی نے فیصلے میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے پاکستان تحریک انصاف بیس روز کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے مطالق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوھر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے الیکشن آئین و قانون کے مطابق کرائے الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہوئے بلکہ کہا تھا کہ دستاویزات پورے نہیں ہیں ہم الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کو چیلنج کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی